السلام علیکم میرے چینل پر نیو ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریو لاہوری چنے جو کہ میرے بہت زیادہ فیوریٹ ہیں اور آپ لوگ جوہے نا میری اس ریسیفی کو اگر فالو کر کے ایک مرتبہ بنائیں گے تو آپ بھی اس کے فین ہو جائیں گے اور اکثر جوہے نا آپ بھی اسی طرح سے جوہے نا بنائیں گے میری ریکمینڈیشن پر ایک مرتبہ ضرور بنائیں تو یہاں سب سے پہلے جوہے نا میں نے دو بڑے پیاز لیے تھے درمیانے سائز کی اتنے بھی بڑے نہیں تھے ان کو کر دیو گولڈن براؤن گولڈن براؤن کرنے کے بعد میں اس کے اندر پیوری ایڈ کروں گی پیوری میں میں نے جوہے نا ٹیماٹر چار پانچ ٹیماٹر لیے تھے اپنے حساب سے اور چار پانچ ہری مرچیں لیے تھے اور کچھ لسن کے جوہے لیے تھے ادھرک میں نے اس میں ایڈ نہیں کیا ہے اور کچھ کری پتے جو ہوتے نا کری لیپس وہ ب میں نے اس پیوری میں ایڈ کر کے گرائنڈ کیا گھر کے مسالوں میں نمک اور تھوڑا بہت چنے کا مسالہ ہوتا ہے کٹیوی لال مرچ پساوہ گرم مسالہ حلدی اور دیگی لال مرچ جو کہ کشمیری لال مرچ ہے اس پیوری کی بات کریں اس میں میں نے لیسن ہری مرچیں کری پتہ اور ایک پیاز چار پانچ ٹیمارٹر بھی میں نے اس میں پیاز ایڈ کیا ہے ایک پیاز ایڈ کیا ہے بس اس کا میں نے پیوری بنایا اور جیسے ہی پیاز گولڈن براؤن ہوا تو اس میں میں نے اس پیوری کو ایڈ کیا اب اس میں میں گھر کے مسالے ایڈ کروں گی دو منٹ کے بعد جیسے ہی اپنا آئل چھوڑنے لگے جیسے آئل سامنے نظر آنے لگے تو اس کے بعد میں اس میں گھر کے مسالے اور ایک چمچ اس میں میں نے جو ریڈیمنٹ باہر کا جو مسالہ ہوتا ہے چنوں کا وہ میں نے ایڈ کیا ہے سارے مسالے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں اب توڑی دیر کے بعد میں وہ اس کے اندر ایڈ کروں گی یہ دیکھیں اس کی تری اوپر آگئی ہے آئل بلکل اوپر نظر آ رہا ہے آپ کو اب اس اس سٹیج پہ میں اس میں مسالے ایڈ کروں گی پہلے میں ایڈ نہیں کروں گی ورنہ مسالوں کا اچھا کلر نہیں آتا ہے آئل میں بس اب ان تمام مسالوں کو بھی میں اس کے ساتھ بونوں گی تاکہ اور زیادہ اس کا کلر جو ہے نا بلکل ریڈ اور بہت ہی اچھا کلر آئے اس میں موسیقی موسیقی اور مسالہ بھی میں نے اس کا جو ہے نا اچھے طریقے سے بون لیا ہے اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ آئل بلکل اوپر آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے اس سے طریق کہتے ہیں تو لاہوری کانوں میں اکثر جو آئل آئل ہوتا ہے وہ بلکل سرفیس پہ نظر آتا ہے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں بوائل چنے جو کہ اس کا پانی بھی میں نے تھوڑا ایڈ کیا ہے کیونکہ اس کا فلیور بھی بہت اچھا آتا ہے کیونکہ چنوں کا پانی ہوتا ہے تو اس میں ٹیسٹ آل ریڈی یعنی ہوتا ہے چنوں کا تو وہ پانی بھی آپ لوگ پیسٹ نہ کریں بس اس کو بھی ایڈ کریں اور ابھی آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا اس میں بہت زیادہ پانی ہے لیکن نہیں جیسے جیسے یہ پکتا جائے گا اور اس کا پانی بھی ایکسٹر جو ہے وہ خوش ہو جائے گا جب یہ جیسے ہی درائی پانی ہوگا اس کا تو اس میں کچھ میں نے کالی مرچ لیتی سابت اور کچھ جو سابت دنیا ہوتا ہے ان کو جہے نا میں کوٹ کے لاسٹ میں دم پہ جب میں اس کو رکھوں گی اس وقت ایٹ کروں گی سمجھ لیں ایک ٹیبل اسپون کے جتنا میں نے خوشک دنیا لیا تھا سابت اور ایک ٹیبل اسپون کے جتنا میں نے بلیک پیپر لیا ہے یہ اکثر آپ کے چنوں کا جو ذائقہ ہے نا اس کو ڈبل کر دیتا ہے تو یہ لاسٹ میں ضرور ڈالیے گا جس طرح سے ہم لوگ کسوری میتی ڈالتے ہیں نا کڑائی وغیرہ میں ٹیسٹ کو ڈبل کرنے کے لیے تو چنے کو جو ٹیسٹ ہے نا چنے کا اس کو ڈبل کرنے کے لیے آپ جو ہے نا اس میں کٹیوی لال مرچ اور گول والے جو دنیا ہوتے ہیں نا سابت وہ کوٹ کے ڈال دیں اب دیکھیں میں نے ان کو کوٹا ہے بہت زیادہ باریک نہیں کوٹا نارمل میں نے اس کو دردرہ سا کوٹا ہے اب اس وقت جو ہے نا میں اس کے اوپر ڈال دوں گی اور کچھ ہری مرچیں بھی ڈال دوں گی سے میں نے ایڈ کی ہیں اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ بہت ہی جڈپٹ پڑنے والا ریسپی ہے بس اس میں آپ کو خیال رکھنا ہے کہ اس کی بنائی اچھے طریقے سے کرنی ہے مسالہ جو ہے اس کی کونٹیٹی آپ کو صحیح طریقے سے رکھنی ہے نمک مرچیں ہر چیز دب جا کے یہ سالن آپ کا بہت فرفیکٹ طریقے سے بنے گا ماشاءاللہ یہ دیکھیں دم بھی اس کا ریڈی ہے اور اس کی طریقے دیکھیں بلکل سیبرٹ آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے اور اس میں کوئی ایکسٹرا پانی نہیں ہے اور نہ ہی یہ زیادہ ٹرائے ہے میں ابھی آپ لوگوں کو چیک کر کے دکھا دیتی ہوں اس کی طریقے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس کی طریقے بلکل آپ لوگوں کو واضح نظر آ رہی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسے کہتے ہیں لاہوری چنے اگر آپ لوگ لاہور سے بلانگ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا ویسے کراچی میں بھی اس طرح سے کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو بناتے ہیں اور یہ ایک ریسپی جو ہے نا اپنے حساب سے ہوتی ہے جیسے کراچی کی الگ ہے لاہور اسلام آباد ہر طرح جہاں آپ جو ہے نا رہتے ہیں تو اس حساب سے چیزوں کا خانوں کا ٹیسٹ اور ذائقہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی گریوی بھی اچھی ہے اور اس کا طریق بھی بلکل اچھے طریقے سے سیپریٹ ہے اور یہ ڈرائی بلکل بھی نہیں آپ چاہیں تو گھر کی روٹی کے ساتھ کا سکتے ہیں اور نان کے ساتھ تو اسپیشلی بہت ہی مزے کے لگتے ہیں آئی ہوپ کہ آج کی جو ویڈیو ہے ریسپی ہے لاہوری چنو کے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہوگی تو لائک شیئر کومنٹ کرنا مات بھولیے گا میرے چینل کو ضرور سپورٹ کریں سبسکرائب کریں ویڈیو کو اپنے اپنے بچوں کا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں شکریہ